ابھی ابھی نکل گیا ہے ایک بڑی خبر علاہبہ دھائی کوٹ نے کہا اوکسیجن کی کمی سے کرونا مریضوں کی موت کسی نرس انہار سے کم نہیں ہم اپنے لوگوں کو اس طرح مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں جبکہ ویڈیان اتنا ایڈوانس ہے کہ آج ہارٹ ٹرانسپلینٹیسن سے لے کے برین سرجری بھی ہو رہی ہے اوکسیجن کی کمی پر علاہبہ دھائی کوٹ میں آج فیصلہ آیا ہے جس میں لے کر ایک بار پھر سے یوگی سرکار کو فٹکار ملی جہاں دلی ہائی کوٹ کین سرکار کو فٹکار لگا رہی ہے تو دوسری طرف یوگی سرکار کو فٹکار لگائی جا رہی ہے بیہار میں بھی کوٹ نے فٹکار لگائی یعنی تمام جگہوں پر اگر دیکھا جائے تو سرکار پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے کیونکہ اگر کوٹ کو بار بار نوٹیس دے کہ یہاں تک کی کوٹ نے کہہ دیا کہ یہ ان کی امانہ ہے کہ اگر ان کے آدیش کا پالند کین سرکار نہیں کر رہی ہے اور لگا تار جو ہے کوٹ نے کہا کہ آپ رہیستان میں اپنا صرف چھپا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں تو ستن مک تک کہہ دیا گیا ہے کین سرکار کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات دیش میں کس پرکار سے جو ہے پہنچ چکے ہیں دیش بھر میں کرونا کی ڈفتار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے بیتے دن تین لاکھ بیاسی ہزار لاکھ جو ہے یہ امریکیہ میں پائے گئے نئے کیسوں کے نو گناہ زیادہ ہے رہات کی بات یہ ہے کہ تین لاکھ سینتیس لاکھ جو ہے تین لاکھ سینتیس ہزار مریض ٹھیک بھی ہوئے تو کہیں نہ کہیں جب ایک سمجھ دیش بھر میں کرونا کی ڈفتار اپنے چرم پر پہنچ رہی تھی تو اس سمجھ دیش میں الیکشن کو زیادہ محتو دیا گیا چنوائیوگ نے بھی اس کے اوپر کڑا جو ہے پرتیبند نہیں لگایا جس کے وجہ سے آج دیش میں کرونا کی ڈفتار تین ساڑھے تین لاکھ کے پار ہو چکی ہے حالت اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ دیش میں آکسیجن ہونے کے باوجود ایک پردیش سے دوسرے پردیش تک آکسیجن نہیں پہنچ پارا لوگوں کی موتیں صرف آکسیجن کی کمی سے ہو جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے بھی بڑے تکھے سبدوں میں صاف صاف سرکار سے کہا کہ یہ پہلی سرکار ایسی انہوں نے دیکھے کہ جو ان کی آدیش کا سرکار کو کافی زیادہ فٹکار لگائے گے لیکن ابھی تک سرکار ہے کہ سرکار جو کوٹ کی فیصلوں کو نہیں مان رہے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ جلد سے جلد پورے دیس میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگایا جائے کیونکہ یہی ایک ماتر اپائے ہے کہ اس کرونا مہاماری کی چین کو توڑا جا سکے ساتھ ہی بیپچ میں راہول گاندھی نے بھی سرکار سے ریکویسٹ کیا کہ جلد سے جلد پورے دیس میں لوگ ڈاؤن لگایا جائے تاکہ اس چین کو توڑا جائے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کو ہر مزدور یا نہیں پرتیک ویکتی کے خاتے میں چھ ہزار روپے دھن را سے جمع کرانی ہوگی تاکہ وہ اپنا جیون یا پن کر سکے اگر سکھ لوگ ڈاؤن لگایا جاتا ہے تو کرونا کے چین ٹھٹے گی لیکن اگر مزدوروں کو ان کا ماندھن نہیں دیا جائے گا تو وہ بھکماری سے مر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دھوا دیتے ہوئے بھی لیکن ابھی تک مودی سرکار کو ان تمام چیزوں پر ابھی تک کڑا فیصلہ نہیں دیا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کل سے یا پرسوں سے دو تین دن کے بھیتر جوے پورے دیس میں سمپور لوگ ڈاؤن کے گھوشنا کر دی جائے گی